مردوں کا ریشم کے کپڑے پہننا کیا مرد ریشم کے کپڑے پہن سکتا ہے یا نہیں زین صاحب اسپین سے جناب زین صاحب آج کل خالص ریشم مارکیٹ سے شاٹ ہے جو ریشم واقعی سچی مچی کی خالص ریشم ہو جو ریشم کا جو کیڑا جو ریشم بناتا ہے وہ والا ریشم مردوں پر حرام ہے وہ صرف خواتین پہن سکتی ہیں ہاں آدھے سے زیادہ اس میں ریشم نہ ہو اور ریشم کی ملاوٹ ہو تو وہ جائز ہے یعنی تانہ بانہ جو ہوتا ہے نا ایک دھاگہ ریشم کا اور ایک بغیر ریشم کے تو اگر زیادہ اس میں ریشم یعنی اس میں کم ہے اور دوسرا دھاگیں اس میں زیادہ ہیں تو وہ پھر آپ پہن سکتے ہیں لیکن خالص ریشم آج کل بہت کم ہم نے سننے میں آتا ہے زیادہ تر آرٹیفیشل ہوتے ہیں وہ جائز ہیں اس میں کوئی عرض نہیں کون سی غلطی سے سجدہ صحب واجب ہوتا ہے نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ صحب کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ صحب نہ بھی ہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے یہ سوال بھی زین صاحب نے اس پین سے پوچھا ہے یہ تو پورا آپ نے ایک چپٹر پوچھ لیا مجھ سے دیکھیں نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی صدہ صحب ہے کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی صدہ صحب ہے اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی صدہ صحب ہے میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکتوں میں فرض کی رکتوں میں صورت ملانا واجب ہے اگر آپ نہیں ملائی صورت آپ نے بھولے سے تو آپ صدہ صحب کریں گے نماز ادا ہو جائے گی اتحیات آپ بھول گئے تو بھی صدہ صحب سے نماز ادا ہو جائے گی اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے یعنی جو واجب آپ سے چھوڑ گیا واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی صدہ صحب واجب ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے چار سنتیں جو زہر سے پہلے ہوتی ہیں یا وطر پڑھ رہے تھے یا فرض نماز پڑھ رہے تھے دوسری رکت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ پھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ دروشریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار کا مقدار تو وعلا آلی ابراہیمہ تک آپ نے آلی اللہ مصلي على محمدین وعلا آلی محمدین کمان صلی اللہ تعالی یہاں تک آپ نے دروشریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر صدہ صحب واجب ہو جائے گا لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا نوافل میں دو رکت کے بعد دروشریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح آپ نے تیسری رکت کے بعد کھڑا ہونا تھا لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام نے سلام پھیرا آپ کی ایک رکت باقی تھی آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا تو بھی آپ کو پھر آخر میں صدہ صحب کرنا پڑے گا کیونکہ ایک رکت آپ بھی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پر لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان غلطیوں میں آپ صدہ صحب کریں گے تو نماز عدہ ہو جائے گی اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر صدہ صحب سے نماز نہیں ہوتی مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکو کیا ہی نہیں ہے نماز کے بعد یاد آیا تو رکو چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے رکن چھوڑ دیا تو اس کی صدہ صحب سے تلافی نہیں ہوگی یہ نماز میں ترتیب اُلٹ دیں آپ کہ رکو آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سردے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکو نہیں کیا ہے تو پھر آپ کھڑے ہوں گے دوبارہ رکو کریں گے پھر دوبارہ صدہ کریں گے تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے بھی آپ کو صدہ صحب کرنا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی جامعہ تو رشید والوں نے چھاپی ہے تسہیلِ بہشتی زیور کے نام سے وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اس میں روز مرہ کے نماز کے روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے اللہ نے اس کو بہت مقبولی تدع کی ہے وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل نماز کے روزے کے زکاة کے آپ کے حل ہو جائیں گے